بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے پیش کی جا رہی تھی اب ہم اس کے آخری پڑاؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا آخری پڑاؤ ہے قرآن کی تفسیر قرآن کی تفسیر سے متعلق بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ترجمت القرآن کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں قرآن کا ترجمہ قرآن کا ٹرانسلیشن کسی بھی دوسری زبان میں جب ہم قرآن کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں کون سے ایسی بنیادی باتیں ہیں جن کا خیال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے پہلی بنیادی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ یعنی قرآن میں جو باتیں اللہ تعالی نے پیش کی ہیں ان باتوں کو جو دوسری زبان جانتے ہیں لوگ عربی زبان نہیں جانتے ہیں ان کے سامنے اسے ترجمہ کر کے پیش کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے احادیث کے ترجمے کی گنجائش اسی طریقے سے قرآن کے بھی دوسری زبان میں اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے اسے پیش کرنا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہاں ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ قرآن کے ترجمے کئی طرح کے کیے گئے یا کئی طرح سے کیے جاتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ترجمت الحرفیت یعنی قرآن کا حرف بحرف ترجمہ کرنا اور آج ہمارے بہت سارے بھائی خاص طریقے سے جو لوگ انگلیس سے زیادہ قریب ہیں ان کے یہاں جو ہے یہ چیز بہت مشہور ہو گئی ہے ورڈ بائی ورڈ قرآن کی میننگ اور یہ ایک چلن ہو گیا ہے لوگ جو ہے اس طرح سے دروس منعقید کیے جا رہے ہیں اور ان دروس میں کافی شرکت ہوتی ہے اور بڑے فخر کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ قرآن کی میننگ یاد رکھئے یہ ممکن نہیں ہے اور اہل علم نے اس سے منع کیا قرآن کا کبھی بھی اس طرح سے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عربی زبان میں قرآن جو اللہ تعالی کا کھلام ہے اس کو اسی طرح سے کسی اور زبان میں بھی منتقل کر دیا جائے مکمل طریقے سے وہ چیز حاصل ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے اس لیے اس ترجمہ حرفیہ جسے کہتے ہیں ورڈ بائی ورڈ جو قرآن کا ترجمہ اس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکا گیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ بامحورہ ترجمہ تو یہ بھی جو قرآن کے معنی جو ترجمہ کی بات کہی جاتی ہے یہ بھی جو ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے کسی بھی دوسری زبان میں قرآن جو اللہ تعالی کا کلام ہے اس کو بالکل اس کے تمام جو ہے عداب کے ساتھ اور جتنی چیزوں کی اس میں رعایت کی گئی ہے عربی میں ان سب کی رعایت کرتے ہوئے کسی بھی دوسری زبان میں اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا یہ بھی ممکن نہیں ہے تو تیسری قسمہ ہے ترجمہ کی اس کو کہتے ہیں الترجمت التفسیریت یعنی قرآن کے تعلق سے جو معنی ہم نے سمجھا ہے اس معنی کا ہم دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پورے قرآن کا ترجمہ کر دے رہے ہیں کیونکہ قرآن اللہ تعالی کا کلام اس کے اندر جو باریکیاں ہیں اس کے اندر جو بلاغت ہے وہ پورے طریقے سے ہم دوسری زبان میں منتقل نہیں کر سکتے تو قرآن کی تفسیر دوسری زبان میں جو ترجمہ جو ہے تفسیری ترجمہ ہوتا ہے یہ دوسری زبان میں کیا جاتا ہے تو یہ قرآن کی تفسیر کا ہی ایک حصہ ہے یوں کہہ لیجئے کہ گویا کہ ہم قرآن کو دوسری زبان میں اس کی تفسیر کر دے رہے ہیں جو تفسیر ہمیں سمجھ میں آئی اس کی تفسیر ہم کر رہے ہیں اور جو لوگ بھی یہ کریں گے یہ ترجمہ جو ہے کرنے کی گنجائش ہے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے لیکن یہ کام بھی اوہ لوگ کریں گے جو پہلے تو دونوں زبان سے بڑی مہارت رکھتے ہوں یعنی ایک تو عربی زبان سے اور چاہت میں عربی زبان کی جو تفسیریں ہیں جو قرآن کی تفسیریں ہیں ان تفسیروں سے فائدہ اٹھانا اس کو اچھی طرح سے جان لینا تاکہ وہ فسری نے جو جو معنی لیا ہے وہ سارا جو ہے معنی اس کے اندر جو ہے پایا جائے اور ساری چیزیں اس کو سمجھی جائے پھر جا کر کے دوسری زبان میں اسے منتقل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ پہلے اس شخص کا جو ترجمہ کر رہا ہے یہ ضروری ہے کہ وہ پورے طریقے سے قرآن کی تفسیر کو جانے اور عربی زبان سے اچھی واقفیت ہو صرف جاننا کافی نہیں ہے بلکہ عربی زبان میں مہارت ہونی چاہیے ایسے ہی جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے جیسے اردو میں کر رہا ہے تو اردو میں بڑی مہارت ہونی چاہیے اگر انگریزی میں کر رہا ہے تو صرف انگریزی جاننا کافی نہیں ہے بلکہ وہ انگریزی جو ہے زبان اور اس کے عدب سے اتنی گہرائی اور اس کے ڈیفٹ میں جا کر کے اس کا عائل محاصل کیا ہو کہ اسے اس زبان کا ماہر سمجھا جاتا ہو ایسا نہیں کہ وہ دو چار لفظ جو ہے عربی یا انگلیش میں بول لیتا ہے تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ عربی زبان جانتا ہے ایسا بعض لوگ سمجھتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے واقعی اس کے مہارت ہونی چاہیے یہ ضروری ہے تو ایسا شخص ہی یہ کام انجام دے سکتا ہے اس کے لیے گنجائش ہے میں نے یہ باتیں کیوں ذکر رکھیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو کناڑا جو صبح کناڑک کی زبان ہے اس میں قرآن کا ترجمہ نہیں تھا تو ایک صاحب جو بہت بھار رہے تھے اس کے ترجمے کے لیے تو کسی شخص کو جس کو کناڑا معلوم تھی کہا کہ کچھ نہیں یہ اردو میں جو ترجمہ ہے نا اسی کو جو ہے آپ کناڑا میں کر دو یعنی ترجمے سے ترجمہ اور جس شخص کے بارے میں انہوں نے کہا اس کو عربی سے کوئی واقفیت نہیں یا تھی بھی واقفیت تو اس کی کوئی مہارت نہیں یہاں تک کہ کناڑا کی جو لینگویج صرف جاننا بولنا وہ بھی نہیں جو عدبی لینگویج ہوتی ہے اس کا بھی اسے علم نہیں بس ایسے ہی لوگ ترجمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس ترجمے کے مراجعے کے لیے ایسے آدمی کا انتخاب ہوتا ہے جس کو خود بھی زبان کا علم نہیں ہوتا ہے اور وہ مراجعہ کر کے اور اس کو پاس کر دیتے ہیں اور ایسے جو ہے ترجمے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں غلط ہیں باقاعدہ جو ہے ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو تو دونوں زبان کا ماہر ہونا ضروری ہے اور تفسیر کے اسرار و رموز سے واقفیت ضروری ہے جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ترجمہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی کسی کو سمجھانے کے لیے درس وغیرہ میں آیت پڑھ کر کے اس کو سمجھانا یہ الگ بات ہے اور یہ باقاعدہ اس کا ترجمہ کرنا پھر ترجمہ کے نام سے اسے شائع کرنا کیونکہ سب لوگ پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پوری پبلک فائدہ اٹھاتی ہے جو اس زبان کی جاننے والی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اگر غلطی ہوتی ہے تو غلطی بہت دور تک جائے گی وہ تو اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے ترجمہ کے باب میں اسی لیے میں نے یہ تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے پیش کر دی اس کے بعد اب آتے ہیں تفسیر کی طرف قرآن کی تفسیر قرآن کی تعویل تفسیر اور تعویل یہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن کے تعلق سے تفسیر کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہوا ہے اور جو ہے تفسیر کا معنی کیا ہوتا ہے عربی دبان میں تو یہ تفسیر تفعیل کے وزن پر باب تفعیل سے اس کے اندر عبانہ اور کشف کا معنی پائے جاتا ہے کسی چیز میں کہیں غموز ہو اور وہ چیز بہت کلیر اور واضح نہ ہو تو اسے واضح کر کے پیش کیا جائے اسی کو عربی میں کشف اور عبانہ کہتے ہیں اور اسی کو تفسیر کہا جاتا ہے یعنی جو چیز بہت زیادہ واضح نہیں تھی لوگوں کے لئے اپنے آپ میں ہو سکتا ہے کہ واضح ہو پیش کرنے والے نے اسے واضح انداز میں ہی پیش کیا ہے لیکن جس پبلک کے سامنے اسے جانا ہے جس ماحول میں جانا ہے اس کو شاید اس کے لئے اتنا واضح نہ ہو یہ پیغام تو اس کو مزید واضح کر دیتا ہے تو یہ تفسیر کا معنی ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئِنَّاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا یہاں تفسیرہ کا معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نحمنہ نے تفسیلا کیا ہے یعنی تفسیر کا ایک معنی جو ہے تفسیل کا بھی ہے جو چیزیں بڑے ہی مختصر انداز میں جامع انداز میں قرآن کی آیتوں میں ذکر کیے گئے ہیں معانی جس میں بہت ساری معانی الفاظ میں شامل ہیں ان معانی کو تفسیل کے ساتھ بیان کرنے کا نام بھی تفسیر ہے تفسیر کے تعلق سے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ تفسیر کی جو استلاحی تعریف کی گئی ہے اس کے بارے میں محمد ذرکشی لکھتے ہیں تفسیر کا ایسا علم ہے جس سے اللہ تعالی کی کتاب کو جو کتاب پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور اس کے معانی کو بیان کرنا اور اس سے اس کے احکام کو مستمبت کرنا جو حکمتیں ہیں ان حکمتوں کو پیش کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے تفسیر کے اندر داخل ہوتی ہیں تفسیر کا یہ معنی ہے جو کہ امام ذرکشی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا ہے اس کو تفسیر کہتے ہیں یہ تفسیر کا معنی ہے اب ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے قرآن کی تفسیر کے لئے وہ تأویل کا لفظ ہے اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے تأویل کا لفظ بھی ذکر کیا ہے وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ کہ اس کی تأویل اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کو ہی نہیں جانتا تو تأویل کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے تو تأویل جو ہے یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے یہ اول یعویلو تأویل اس کے اندر رجوع کا معنی بھی پائے جاتا ہے لوٹنے کا معنی بھی پائے جاتا ہے اور اسی طریقے سے تأویل کے اندر جو چیز جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانے کا معنی بھی پائے جاتا ہے جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ ثَوَّابًا ایک معنی تأویل کے اندر یہ بھی ہوتا ہے اب تأویل کا ایک معنی جو ہے تفسیر کا بھی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے تأویل کا لفظ بھی قرآن کی تفسیر کے لیے استعمال کیا گیا تو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ تفسیر اور تأویل یہ دونوں مترادف لفظ ہو گئے مکمل طریقے سے مترادف نہیں ہوتے لیکن جو استلاح میں اس کو استعمال کیا گیا تو بعض مفسرین نے اپنی کتاب کو تأویل کے نام سے بھی ذکر کیا ہے تأویل القرآن تأویل جو ہے تفسیر کے معنی میں ہی اسے جو ہے اپنی کتاب کے نام میں استعمال کیا ہے کئی مفسرین کی کتابوں میں اس طرح سے یہ تأویل کا لفظ پائے جاتا ہے تو تأویل کا یہ لفظ تفسیر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور قرآن کی تفسیر کے لیے قرآن کی تأویل کا لفظ بھی استعمال ہوتا رہا ہے لیکن تأویل کا ایک معنی میرے بھائیوں یہ بھی ہے جو اصول فقہ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ صرف اللفظ انظاہر ہی یعنی المعنی الراجح الی المعنی المرجو لی دلیل انی اقترنو بے ہی کہ لفظ کا جو ظاہری معنی ہے جو راجح معنی ہے اسے چھوڑ کر کے اس کا مرجوح معنی لیا جائے جو احتمال مرجوح ہے اس معنی میں اسے لیا جائے اس کو تأویل کہتے ہیں اور یہ تأویل اسی سے ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں اس کی تأویل کرتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا کہ جو اس کا ظاہری اور اصلی معنی ہے جو لفظ بولنے سے سمجھ میں آتا ہے اس معنی کو چھوڑ کر کے دوسرے معنی میں جو کی جو ہے مجازی معنی ہوتا ہے اس کے اس معنی میں جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اس معنی میں اس کی تأویل کرتے ہیں تو ان کے اس عمل کو تأویل کا جو ہے نام دیا گیا اس طرح سے تأویل کا یہ معنی بھی ہوتا ہے اور یہ تأویل مضموم تأویل ہے جب قرآن کی تأویل کی بات کہی جاتی ہے تفسیر کے معنی میں تو اس میں یہ معنی نہیں ہوتا جو تیسرا معنی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تعویل القرآن تفسیر القرآن کے ہی معنی میں ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر اور اسی معنی میں بہت سارے مفسرین نے اس کو استعمال بھی کیا ہے اس کے بعد یہ یاد رکھئے کہ تفسیر کا یہ علم میرے بھائیو بہت ہی اہم علم ہے یہ ایسا علم ہے کہ دنیا کا سب سے جو ہے اسے اشرف علم کہا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق بھی قرآن سے جڑا ہوا ہے میں نے پہلے علم القرآن کے بارے بات آپ سے کہی تھی کہ علم القرآن جس طریقے سے قرآن سے نسبت ہونے کی وجہ سے دنیا کا سب سے زیادہ اہم اور قابل لحاظ مرتبے والا علم جو ہے کہلاتا ہے ویسے ہی یہ علم التفسیر بھی ہے بیرے بھائیو یہ علم التفسیر قرآن کی تفسیر یہ اتنی بڑی اہم ذمہ داری ہے اتنا اہم کام ہے اور اتنا اہم علم ہے یہ کہ جو بھی اس کام میں مشغول ہوگا سمجھو کہ اپنے وقت کو اس نے بڑے اہم کام میں لگایا اور دنیا کا یہ سب سے جو ہے اشرف علم اس میں اس نے اپنے وقت کو لگایا ہے جو تفسیر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں مفسیر کہا جاتا ہے ایک مفسیر کے لیے کیا شرطیں ہیں اوہ شرطیں اہل سنت والجماعت کے لحاظ سے صحیح مفسیر ہونے کے لیے جس کی تفسیر پر اعتماد کر سکتے ہیں ہم اور ایسے جو ہے مفسیر کے لیے کیا جو ہے شرائط ہیں ان شرائط کو میں اجمالی طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے صحیح عقیدے کا حامل ہونا چاہیے ونہ جو لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں تھے فاسد عقیدے کے ساتھ جنہوں نے تفسیریں کی انہوں نے اپنے فاسد عقائد کو بھی تفسیر کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ داخل کیا ہے اس لیے سب سے پہلے جس مفسیر کی تفسیر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ اوہ ہوا اور خواہشات نفسانی کے اتباع سے جو ہے اوہ پاک ہو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا نہ ہو تقوی ہو اس کے پاس للاحیت ہو اس کے پاس اور اللہ تبارک و تعالی سے خوف اور خشیت رکھتا ہو ورا ہو یہ ضروری ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا کہ اوہ قرآن کی تفسیر کبھی منمانی بھی کر سکتا ہے اور قرآن کی تفسیر جو ہے اپنے نفس کی خواہشات کو پورے کرتے ہوئے اتباع حوا میں غلط تفسیر بھی جو ہے پیش کر سکتا ہے جیسا کی مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے ایسے مذاہب جس میں کجی پائی جاتی تھی میں یہ فقی مذاہب کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں ہنفی شافی مالکی حنبلی فقی مذاہب مشہور ہے ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ جو گمراہ کن جو ہے مذاہب وجود میں آئے ان کے یہاں اللہ کا خوف نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی کی خشیت نہیں ورعہ نہیں تقوی نہیں خواہشات کے پیشے گھومتے ہوئے منمانی تفسیر بھی کرتے رہے تیسری اہم چیز یہ ہے کہ اوہ قرآن کی تفسیر کا جو صحیح منحج ہے اس کو اپنائے یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے قرآن کی تفسیر صحابہ کرام اور صلف صالحین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر عربی زبان میں اس لفظ کے استعمال کے لحاظ سے اس کی تفسیر اور جو یہ اصول بنائے گئے ہیں تفسیر کے ان اصول اور منحج کو اچھی طرح سمجھتا ہو اس ترتیب کو سمجھتا ہو اسرائیلیات کے تعلق سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کے بارے میں ذابطہ ہے اس کے تعلق سے اسے علم ہو اور اسی منحج کو اگر فعلو کر کے وہ تفسیر کرتا ہے تو اس کی تفسیر قابل قبول ہوگی اسی طریقے سے یہ ضروری ہے تفسیر کرنے والے کے لیے کہ اس کے پاس احادیث کا اتنا علم ہو جس سے وہ سمجھ سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن آیتوں کی تفسیر کن الفاظ میں کی ہے جب تک اس کو نہیں آئے گی یہ چیزیں یہ پتہ نہیں ہوگا اس کا احادیث سے کوئی تعلق ہی نہ ہو زیادہ ربطہ ہی نہ ہو اور قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ جائے تو پھر احادیث سے فائدہ اٹھائے بگر قرآن کی تفسیر کیسے کی جا سکتی ہے تو ایسی تفسیر قابل اعتبار نہیں ہوتی اس کے بعد جو ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اقوال صحابہ اور اقوال تابعین اس کے سامنے ہوں جب وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے دوسرے الفاظ میں صلف سالحین کی جو روایات ہیں تفسیر کے تعلق سے اس کا بھی اسے علم ہونا چاہیے اور میں نے جیسا بھی کہا تھا عربی دبان کا بھی اسے اتنا جو ہے پختہ علم ہونا چاہیے اس میں مہارت ہونی چاہیے جب تک مہارت نہ ہو صرف عربی زبان جاننا کافی نہیں ہے وہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا ایک اور جو ہے شرط اس کی یہ ہے کہ قرآن سے جڑے ہوئے جو دوسرے علوم ہیں جیسے علم القرآت ہے اسی طریقے سے علم التوہید ہے عقیدے کا علم اور اسی طرح سے اصول تفسیر تفسیر کا علم اسباب نزول کا جاننا ناسخ اور منسوخ کا جاننا اور اسی طریقے سے جو مسائل استمباد کرنے کی قوت ہوتی ہے وہ قوت جو ہے اس کے پاس ہونی چاہیے اصول استمباد جو ہیں یہ اسے اچھی طرح سے معلوم ہونے چاہیے جب تک یہ چیزیں نہ ہو وہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا ایک آخری بات وہ اس کی ذاتی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہترین سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہو لوگ جو ہے کسی چیز کو سمجھنے میں ان کے درجات متفاوت ہوتے ہیں ایک ہی درجے کے نہیں ہوتے ہیں الگ الگ لوگوں کا الگ الگ درجہ ہے الگ الگ صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھی ہے تو اس لحاظ سے اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے ہونی چاہیے اور یہ بھی زیادہ رکھئے کہ مفسر قرآن پر احادیث پر اسلام پر عمل کا پابند ہونا چاہیے اس کی نیت صحیح ہونی چاہیے اس کی اخلاق اچھے ہونے چاہیے اور ہمیشہ جو ہے اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھے اور کسی طرح کی سستی اس سلسلے میں اس سے نہیں ہونی چاہیے اور بہت ضروری ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے وہ اس کا خیال کرے یہ میرے بھائیو قرآن کی تفسیر کے تعلق سے چند بنیادی باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کی تفسیر کا شروع میں کیا انداز تھا یعنی چونکہ پہلے تو قرآن ہی مصحف کی شکل میں مکمل ایک جگہ جمع کیا ہوا نہیں تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا پورا موجود تھا اور مختلف صحابہ کے پاس مصحف کی شکل میں بھی اس کو لکھا ہوا رکھا ہوا تھا یہ قرآن یہ ساری جو ہے چیزیں تھی لیکن قرآن مکمل طریقے سے مصحف کی شکل میں ہر ایک کے ہاتھوں میں ہو ایسا کچھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا جیسا کی آپ جانتے ہیں اور یہ چیزیں پہلے آپ کے سامنے آ چکے ہیں صحابہ کرام جو لکھتے تھے قرآن کو تو ان کا طریقہ لکھنے میں یہ بھی تھا کی بعض صحابہ قرآن کی آیتیں لکھنے کے ساتھ یہ اپنی یاد داشت کے لئے جو لکھتے تھے یہ پبلک لیول میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی اس میں وہ یہ بھی کر لیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کی تفسیر سنے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی لکھ لیا کرتے تھے تو اس طریقے سے میرے بھائیو قرآن کی تفسیر کا یہ پہلا انداز تھا اس کے لکھنے کا پہلا انداز تھا کہ قرآن کے ساتھ اس کی تفسیر بھی لکھتی گئی تھی لیکن سرکاری طور پر یہ جو ہے استعمال یہ نہیں تھا سرکاری طور پر یہ انداز نہیں تھا یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کو حکم دے کر کے خاص طریقے سے قرآن کی آیتیں لکھوایا کرتے تھے اس میں صرف قرآن کی آیتیں ہی لکھی جاتی تھی اس میں دوسری کوئی چیز لکھنے کی گنجائش نہیں اور اس کا لحاظ کیا گیا کہ دوسری چیزیں اس میں نہ لکھیں تاکہ کہیں قرآن کے ساتھ دوسری چیزیں آپس میں خلط ملت نہ ہو جائیں اور بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی پریشانی اس سلسلے میں نہ ہو جائے تو اس طریقے سے تفسیر کا یہ سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رہا زبانی طور پر صحابہ نے جو سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ذہنوں میں وہ چیز محفوظ رہیں کہیں کہیں کسی کسی صحابی کے یہاں جو قرآن لکھا ہوا تھا ساتھ میں تفسیر کی بعض باتیں بھی اس میں لکھ دی گئی تھی یہی جو ہے سلسلہ تھا یہی طریقہ تھا بعد کے دور میں باقاعدہ جو ہے تفسیر جب لکھنے کا رواج ہوا تو ان سب چیزوں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفسیر کی جو شکل تھی تفسیر جس شکل میں موجود تھی جو زیادہ تر زبانی طور پر صحابہ ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے اس کی تفسیر بتایا کرتے تھے جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی اس طریقے سے یہ جو ہے سینوں میں منتقل ہو کر کے آگے پہنچی تھی اور یہ چند باتیں تھی تفسیر کے تعلق سے تمہید تھی اب انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے صحابہ کے دور میں تفسیر کا اور اس کے لکھنے کا کیا انداز تھا وہ چند باتیں اگلے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی آج کا درس ایسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ ہم و بحمد کشدو اللہ علیہ اللہ اند استغفر و قواتو بھائی لیکن الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888888 26 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی